اکارہ کھیلوں کے فروغ سے صحت مند معاشرے کا قیام ممکن ہے اس سلسلے میں ڈی پیو 11 اور ٹی سی 11 کے مابین دوستینہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ باج کا انعقاد کیا گیا جناہ کرکٹ سٹریڈیم اکارہ میں کیا گیا اور اس میں پی او 11 ڈی پیو 11 نے یہ سنسنی خیز مقابلہ آچھے رن سے جیت کر فتح اپنے نام کی ہے مزید دیکھتے ہیں ملال کوری کی اس ریپورٹ میں کھیلوں کے فروغ سے صحت مند معاشرے کا قیام ممکن ہے اس سلسلہ میں کھیلوں کی مصبت سرگرمیوں کے ذریعے عوام میں شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے لوگوں کو چاہیے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی جانب بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ جسمانی کھیلوں کے ذریعے بیماریوں سے صحت مند اور بیماریوں سے پاک معاشرہ تشکیل دیا چا سکے یہ باتیں ڈیپٹک مشنر اکارہ ڈاکٹر زشان حنیف کرکٹ سٹیڈیم میں قائد اعظم ڈے کے سلسلہ میں منقق دوستانہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ میچ جو ہے وہ ڈی سی الیون اور ڈی پیو الیون کے ذریعہ کھیلہ جا رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اکارہ میں جو صحت مند سرگرمی ہیں ان کو فروغ دینا ہے ہم ایک طرح سے خود اس کو انیشئیٹ کر رہے ہیں اس سارے پروسس کو اور ہمارا یہ ہم نے مل کے ڈی سائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا سیزن جو ہے یہ اسی طرح سے کھیلہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میچ ہے وہ ڈی سی الیون اور ڈی پی ای دیوی میں جلہ جا رہے ہیں اس میچ کا بسیت پرپس لوگوں میں ٹھیکٹ کا یا باکی سپورٹ کا شوق پیدا کرنا ہے جس کی گورنمنٹا پنجاب کی بھی جو اولین تکھی ہے اس سلسلے میں ابھی ہمارے انشاءاللہ یہ جو گراؤن سے جناس ہوگی اس کو ہم توفلی فلڈ ڈڈ کروانے جا رہے ہیں تاکہ بھی بچے یہاں جو ٹیکٹس کرتے ہیں یہ رات کے وقت بھی اگر وہ کرکٹ کھیلنا چاہے ہیں تو اس گراؤن میں آگی کرکٹ کھیل سکے اور ہماری اپنے زلہ اکارہ کے تمام پیرنٹ سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایکسٹریکٹوری ایکٹیویڈیز میں کرکٹ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ڈی پیو اولیون نے بیس آورز میں ایک سو بیاسی رنز بنائے ڈی سیو اولیون نے جارہانہ انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا سنسنی خیز مقابلہ میں ڈی پیو اکارہ نے یہ میچ چھے رنز سے جیت لیا میچ کے اختدام پر کھلاڑیوں اور افیشل حضرات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے موسیقی